ایلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل بہت ہی مزیدار سی ریسیپی لائی ہوں آج ہم تبا کریجی بنا رہے ہیں تو چلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے میں نے پین میں ہاف کپ آئیل لے لیا ہے اس آئیل میں میں نے ایک آنین کو چاپ کر کے ایٹ کر رہی ہوں ایک آنین میں نے بہت فائنلی چاپ کر لی ہے اور اس کو ایک نٹ کے نہیں میں اس کو ساتھ ساتھے کروں گی اور فلیم ہم اب میں یہاں پہ ون ٹی سپون زیرہ ایٹ کروں گی سابوس زیرہ ایٹ کر رہے ہیں میں نے اس سٹیج پر ایک ٹی سپون اس کو ہلکہ ساتھے کروں گی یہاں پہ میں نے مٹن کی جو کلیجی ہے وہ شامل کری ہے سیون فپٹی گرام سا سو پچاس گرام مٹن کی کلیجی میں نے لے لی تھی اب میں اس کو جب تک کک کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اب یہاں پہ میں دو ٹیپی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں فلیم ہمارا ابھی تک آئیے اچھا کلیجی کی جو سمیل ہے اس کو ریموف کرنے کی نہیں ہے جو میتھرڈ ہے وہ کوئکلی میتھرڈ یہ ہے کہ آپ کلیجی کو دو ٹیپی سپون سرکے میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیں تو کلیجی کی سمیل بھی ریموف ہو جائے گی اور کلیجی کا جو سارا بلڈ وغیر ہے وہ بھی ہر جائے گا اور کلیجی بلکل اس فارم میں آ جائے گی یہ پروسس بہت کوئک ہے ویسے تو بہت سارے پروسس ہیں لیکن یہ پروسس بہت جلدی اور زبرد منٹ ہو چکا ہے اب میں نے دو ٹیمارٹر یہاں پہ باریک چاپ کر لیے تھے وہ اس اسٹیج پہ میں اٹھ کر رہی ہوں تو یہ ساری کوکنگ کا پروسس ہائی فلیم پہ ہوتا ہے اب یہاں پہ میں اس کو کور کر رہی ہوں اور جب تک کھ کروں گی جب تک ہماری کلیجی گل نہیں جائے گی تو کلیجی کو گلتے ہوئے یہاں پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں لو فلیم پہ میں نے اس کو رکھا تھا اب یہاں پہ سالٹ اٹھ کر رہی ہوں سالٹ ہمیشہ آخر میں اٹھ کر رہ کریں جب کلیجی گل جائے یہ ایک ٹیپ ہے بہت یوسفل ٹیپ وگر پہلے آپ کلیجی میں اٹھ کر دیں گے تو کلیجی سخت ہو جائے گی اچھا ون فور ٹی سپون گرم مسائلہ پاڈر اٹھ کر رہی ہوں یہاں پر میں اور کسوری میتھی ون ٹی سپون یوز کر رہی ہوں یہ تینوں جنگریڈینٹ آخر میں ہی اٹھ کرنا ہے آپ کو یہ دیکھیں ہماری کلیجی بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے کلیجی ہر ادانیا ہری مر اچھا یہاں پہ گارنش کر رہی ہوں میں کسی کو اگر گریوی والی کلیجی نہیں پسند ہوتی تو اس اسٹائل میں کھا سکتا ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اس کا کوکنگ پروسس بھی بہت جلدی ہوتا ہے اگر زیادہ دیر پکائیں گے تو اس کو یہ ہارڈ ہو جائے گی سخت ہو جائے گی تو یہ کویکلی ٹین ٹو ففٹین نیٹس میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو ہماری کلیجی دیکھیں یہاں پر اس سٹیج پہ میں یہاں پر لیمن جو سٹ کر رہی ہوں ون ٹیپل س اپشنل ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اس سے بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آ جاتا ہے کلیجی میں اور کسی کو لیمن جو نہیں پسند تو اس کے بھی کر سکتا ہے تو لیجی ہماری کلیجی بہت مزیدار سی بہت چٹ پٹی سی کلیجی تیار ہو گئی ہے اس عید پہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں کہ آپ کوئی میری ریسیپی کیسی لگی میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ریسیپی کو لائک اور شیئر ضرور کی ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں جب تک کہ نہیں اللہ حافظ